بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک فرائیڈ رائس کی ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بہت ایزی بن جاتے ہیں چلیے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چاول میں نے لیے ہیں ایک گلاس تے تقریباً تو میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور ان کو بوائل کر لیا جب پانی ابلہ تو میں نے چاول اس میں ڈال دیے اب چلیے اب ہم چار انڈے میں نے لیے ہیں ان کو کر لینا ہے اپنے دوڑ کے اس میں نمک کالی مرچ اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ساری مطلب کلر وغیرہ جو سارا مکس ہو رہی ہے یہ یلو کلر آپ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اب آلیو آئل لیے ہیں ٹو ٹی سپون ہی تقریباً میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے جو انڈوں کا جو مکسٹر تھا جو میں نے ابھی بلے کر کے رکھا ہے مکس کر کے رکھا ہے اس کو میں کر لوں گی اس کے کرمبلز میں سے بنا لوں گی تاکہ وہ دیکھیں گی یلو کلر اس لیے بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس کا کلر پیارا سا آ جاتا ہے جب چاولوں میں ہم مکس کرتے ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ تو بہت پیارا لگتا ہے اس لیے تھوڑا سا یلو کلر میں ڈال لیتی ہوں اب یہ جو میں نے سارے اس کے کرمبلز بن کے ان کو میں نے نکال لیا ہے اور اس تھی کڑا ہی میں میں نے پھر آئل تھوڑا سا اور ڈالا ہے تین یا تین ٹیبل سپون تقریباً ہوگا اس پر میں جو ویجیٹیبلز ہیں گاجر اور مطر مطر کو میں نے ہلکا سا اُبال لیا ہوا ہے پہلے اور گاجر کو اسی پانی میں جو اُبلا با پانی تھا اس میں ہلکا سا میں نے ایک منٹ کے لیے ڈالا تھا اور پھر مطر اور گاجروں کو اکٹھا نکال لیا تھا یعنی کہ یہ تھوڑا سا بلانچ کرل کے رکھتی ہیں میں نے ان کو اور اس کے اندر میں نے پھر یہ ان کو ہلکا سا بس سوتے ہی کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے جو کیبج ہے وہ ڈال دوں گی آپ کوئی بھی ویجیٹیبل اگر آپ شملا میرش ڈالنا چاہتے ہیں اس وقت آپ وہ بھی ڈالیں جو سبزیاں آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ ڈال سکتے ہیں پیرے پاس ابھی یہی تین سبزیاں تھی تو میں نے وہی تینوں ڈال لی گئی اس ٹائم پہ آپ گرین چلیز بھی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں پھر میں نے اس میں نمک ڈال دی ہے اور ساتھ پھر اس میں ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے اچھی طرح سے پھر اس میں میں ساری جو سوسز وغیرہ ہیں وہ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں سبزیوں کا اتنا ما شاء اللہ بہت پیارا سا کلر آ رہا ہے ریڈ گرین اور لائٹ ساوس کا کیبچ کا کلر تو مذہب دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں یہ سبزیاں اپیل کرتی ہیں آپ کو اور ہماری سید کے لئے بھی اچھی ہیں اس لئے ہمیں سبزیوں کا استعمال اپنے کھانوں میں بہت زیادہ رکھنا چاہیے آئل کم کھان رکھنا چاہیے اب جو چاول میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو بہت زیادہ میں نے نرم نہیں کیا وہاں تک کھڑے کھڑے مطلب رکھے ہوئے ہیں جیسے آپ کو پتہ چائنیز ہوئے زیادہ نرم چاول نہیں ہوتے ہیں اور یہ حالانکہ یہ نئے چاول ہیں پر میں نے وہی اس میں ایڈ کی ہے اب پھر میں ان کو چاولوں کو بھی سبزیوں کے اندر اچھی طرح سوٹے مکس کر لوں گی تاکہ سبزیاں اور نمک جو سارا کچھ اس میں ڈال ہے وہ مکس ہو جائیں سبزیاں اب میں اس میں وینگر ڈالوں گی آپ بھی اکارڈنگلی ڈال لیں ٹو ٹیبل سپون تقریباً ہوگا وینگر وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور پھر اس میں سویا ساوس جلے گی وہ بھی ہم تین چار ٹیبل سپون اپنے آپ اکارڈنگلی دیکھ لیں آپ کے پاس جتنے چاول ہیں آپ اس کے حساب سے ڈال لیں اور تھوڑی سی گرین ریڈ چلی ساری ریڈ چلی یا ہوت ساوس جسے کہتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تھوڑی سی بلیک پیپر اس میں ڈال لیں گی جب سب چیزیں ہی ساری ہم ڈال دیں گے یعنی کہ تینوں سوسز بھی ڈال لیں گے نمک آپ دیکھ لیں گے کیونکہ چاول بوائل کرتے مک بھی ڈالا تھا اور سبزیاں کر رہے تھے اس پر بھی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اس ٹائم پر تھوڑا سا نمک کم تھا پھر میں نے نمک بھی اس میں ایڈ کر دی کالی میٹس سوسز سب کچھ اب ڈال گیا ہے اب بس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور جو انڈے ہم نے پہلے کر کے رکھے ہوئے تھے نا گرمبلز اس کے بنا کے وہ اس پر ایڈ کر دینا ہے اس ٹائم پر کرنے ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑی سی رکھ لیں اینڈ پر گارنشنگ کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جب سارے بن جائیں جب سرف کرنا ہوگا تو آپ کرنے تھوڑی دیر اس کو دم پر رکھ دیں پانچ سے سات مند مزیدار سے ایک فرائیڈ رائز تیار ہو چکے ہیں آپ چاہے گریوی کے ساتھ کھائیں یا سمپل آپ اس کو کھائیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں لائٹ لائٹ سے ہوتے ہیں اور بچے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اتنے سپائسی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور فیڈ بیک دیں آپ بھی اسی ریسپی سے بنائیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ حافظ